موسیقی سنچار سیوہ سرینام یعنی کمیونکات سی دن سرینام کی اور سے آپ ہر ایک کو ایک بار پھر ہم آپ کے گھروں میں نمسکار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے پروگرام سچائی اور آج کی پروگرام سچائی میں ہم آپ کے واسطے کچھ وشیس خبریں لے کر آ رہے ہیں جن خبروں میں آپ کچھ وشیس باتیں سنیں گے جن باتوں کے بارے میں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے پریہ روز تو آج کیلئے سچائی کی شروعات یہاں سے ہم کر رہے ہیں آج کی سچائی میں پریہ روز تو ہم آپ کو سب سے پہلے اس بات پر پھر ایک بار یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ کوفت کا زمانہ ہے اور اس کوفت کے زمانے میں ہمیں چاہیے کہ ہم بہت ہی دھیان پروق اپنا کام کرے اپنے ہاتھوں کو ہم دھوتے رہے اپنے ہاتھوں کو ہم سینٹائیسر سے صاف کرتے رہے اور پھر دوری ہم بنائے رکھے لگ بھگ ڈیر میتر یا دو میتر کی دوری ہم بنائے رکھے ایک دوجہ سے چاہے وہ جو بھی ہو آپ گھر سے جب بھی باہر نکلے آپ کے موں ڈھکا ہونا چاہیے آپ کے ناک ڈھکا ہونا چاہیے یعنی منت این نیس کاپیس آپ کو پہن کر کے اور باہر نکلنا ہے آپ چاہے دکان جائے یا کسی پریوار کے گھر جائے یا جہاں پر بھی آپ جائے اس کو آپ پہن کر کے اور باہر نکلے دوسری بات یہ پریئے دوستو کہ آپ کو فاکسینئر کرنا نہیں بھولنا چاہیے اگر آپ ابھی تک فاکسینئر نہیں ہوئے ہیں فاکسیناسی کا جو پرکیہ ہے ابھی تک آپ کو نہیں ملے ہیں تو کم سے کم یہ آپ ضرور کیجئے گا کیونکہ ہر ایک ناغرک کا ہر ایک وہ جو سرینامی انسان ہے یہاں پر آپ ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ جا کر کے اور وہ فاکسیناسی پرکیہ آپ لے لے تاکہ آپ سرکشیت رہے سکے آپ سنکرمیت نہ ہو آپ بسمیت نہ ہو جب بھی آپ کہیں پر جائیں تو آپ تھوڑا بہت سرکشیت رہے اور بچے رہے اس خطرناک بیماری سے ہمارے دیش میں جس پرکار ہر ایک سال میں ہوتا ہے تو دی نچونالا اسمبلی یعنی دی اینا میں بخروتنگز بہندلنگ کی شروعات ہو چکی ہے ایک سبتاہ بھر انیک پرکار کے جو سدش ہے مطلب دی اینا لیڈ ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہر ایک منسٹر سے اور خاص کر کے پریسیڈنٹ یا فیسی پریسیڈنٹ سے انہوں نے کوشش کی ہے سوالات کرنے کے لیے اور ان کا جو طریقہ ہے سوالات کرنے کی تو وہ آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ لوگ جاننا چاہتے کہ اگر آپ کسی منترالی یعنی منسٹری کا منسٹر ہے تو آپ کس پرکار سے کام کر رہے ہیں کون چھتر پر آپ نے کام کیے ہیں اور کہاں پر آپ کو ابھی اور کام کرنا ہے تو یہ تمام باتیں اسمبلی میں تمام اسمبلی لیڈ دوارہ ہو چکی ہے اور اس سبطاہ میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے منسٹر والے اپنے اپنے سمیہ کو لے کر کے اور جتنے بھی دینہ لیڈ دوارہ سوالات کیے گئے ہیں اس پر یہ لوگ جواب دینے کی کوشش کریں گے جب تک سبھی جواب اندر نہیں آ جاتے اور سبھی سوالوں پر لوگ جواب نہیں دے دیتے تب تک یہ بخروتنگز بہندلنگ جاری رہے گی اور یہ بخروتنگز بہندلنگ کا مطلب یہی ہے کہ ہر ایک منطری کو بتانا چاہیے کہ ان کے منطرہ لے ان کے منسٹری دراصل کیا کیا کرنے والے ہیں اس سال کے واسطے اور آنے والے سال کے واسطے کیا ان کے دیکھنے میں کام ضروری ہے آپ کی بھلائی کے واسطے آپ جنتہ کی بھلائی کے واسطے تو یہ تمام باتیں وہ کوشش کر رہے ہیں آپ کو بتانے کے واسطے تو یہ آپ ضرور دیکھئے گا اور کوشش کریے گا کہ آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں جہاں تک بخروتنگز بہندلنگ کی بات ہے آپ جس پرکار دیکھ رہے پری روز تو تو ابھی کچھ سبتاہوں میں تھوڑا کم بارش ہوئی ہے تو اس بات سے کافی لوگ خوش ہے بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کافی مہنگائی کا زمانہ ہے اور سبزی ترکاری اتیاری سبھی کافی بڑھ گیا ہے ان کے بھاؤ ان کے دام اور لوگوں کو کافی مصیبت ہو رہی ہے بلکہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ زیادہ بارش ہونے کے وجہ سے بہت ایسے کھیت جو ڈوب گئے تھے پانی سے اور جتنے بھی اناج یعنی ترکاری وہاں پر لگائے ہوئے تھے تو یہ سبھی برباد ہو گئے ہیں تو ان کی بربادی کے وجہ سے ترکاری کا جو بھاؤ ہے جو دام ہے یہ چڑ گیا ہے اور اس سے لوگوں کو تھوڑا بہت تو اس سمیں آپتی ہو رہی ہے بلکہ آپ کوشش کیجئے گا اپنے گھر پر ہی آپ کے گھر پر آپ کے گھر کے پیچھے جو آنگن ہے جو تھوڑی سی جگہ ہے وہاں پر آپ کوشش کیجئے کچھ بھی لگانے کے واسطے چاہے وہ ایک پیڑ مرچا کیوں نہ ہو ایک پیڑ بھانٹا کیوں نہ ہو کوئی بھی ترکاری آپ لگائیے گا تاکہ آپ کو انہیں خریدنا نہ پڑے تو آپ کو بھی شکایت نہیں ہوگی کہ آپ اگر جاتے ہیں کہیں بازار میں یا انس بلنگ کے پاس ترکاری خریدنے کے لیے تو آپ کو اتنا زیادہ بھرنا پڑتا ہے تو اس بات کو آپ ضرور سمجھنے کی کوشش کریں پریہ دوستو بہت لوگوں کے گھر کے پیچھے بہت بڑا آنگن ہے اور کافی جگہ ہے جہاں پر آپ تھوڑا بہت ترکاری لگا سکتے ہیں تو اس بات پر آپ بشیس دھیان دیں پریہ دوستو ہمارے سرینام دیش میں ایک امبسادر جو لگ بھک تین سال کام کیے ہوئے ہیں وہ ہے مہندر سنگھ کانیال جی تو مہندر سنگھ کانیال جی تین سال لگتار سرینام دیش میں کافی کام کیے بھارت کے راشدود بن کر کے آپ جانتے ہیں کہ جب آپ آتے ہیں بھارت کے راشدود لے کر یا ہو کر کے کسی دیش میں تو تین سال تک آپ کو اس دیش میں کام کرنا ہوتا ہے ان کے سمیے میں انہوں نے کافی ایسے کام کیے کافی ایسے مدد بھی دلائیں بھارت سرکار سے سرینام دیش کی سرکار کو اور اب ان کی جانے کا سمیے آ گیا ہے تو مہندر سنگھ کانیال جی کو بہت بہت دھنیوات دیش کی سرکار نے دی ہے ہمارے سرینام دیش کے جو راشترپتی ہے شریع چندری کا پرسات سنتوکھی جی انہیں دھنیوات دے کر کے اور انہیں ویدا کی ہے کہ دیکھئے ایمبیسیدر جی آپ نے تین سال تک سرینام دیش کی سرکار کی سیوہ کی ہے اور سرینام دیش کی نہیں صرف بلکہ خاص کر کے بھارت دیش کی پرتی ندھی یعنی فرتیخ وردخر بن کر کے ایمبیسیدر کے حیثیت سے آپ نے یہاں پر کام کی ہے یہاں جنتہ کی سیوہ کی ہے اور انیک پرکار سے آپ نے کوشش کی ہے ہر ایک ایسے کاری کرم میں بھاگ لینے کے لیے تو ان تمام چیزوں کے واسطے آپ کو بہت بہت دھنیوات ہے دیش کی جنتہ کی اور سے بھی مہندر سنگھ کنیال جی کو بہت بہت دھنیوات ان کی دھرم پتنی کو بھی دھنیوات جو ان کا ساتھ دی ہے اور اب یہ واپس جا رہے ہیں انڈیا پھر کوئی اور امسدیور بھی سرنام دیش میں آنے والے ہیں تو ایک بار پھر شریع مہندر سنگھ کنیال جی کو بہت بہت دھنیوات ہمارے سرنام دیش کی سرکار کو اور خاص کر کے منسیری فن فولکس سسونت حید کو ایک امبیلانس جو دان میں ملے ہے اور یہ براسلیہ کی سرکار کی اور سے سرنام دیش کی سرکار کو ملے ہے پھر یہ دوستو اور ایک امبیلانس آپ تو خود جانتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں کتنا ہمیں آوشکتہ ہے اور جتنا زیادہ آوشکتہ ہے اس کی آوشکتہ کو دیکھ کر کے ہمارے جو براسلیہ کی سرکار ہے انہوں نے سرنام دیش کی سرکار کو اپہار کے روپ میں دی ہے ایک امبیلانس اور یہ امبیلانس انہوں نے ارپن کی ہے ہمارے سرنام دیش کے جو فلکس سسونت حید کی منطری ہے شریع امر رامدین جی تو ان کو یہ امبیلانس دان کے روپ میں دی ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ دیکھئے منطری جی آپ کے دیش میں اس سمیں بھی کافی یہ کوفت نیخنطین بیماری حلچل مچا رکھی ہے آپ کے دیش میں بھی کافی پیسوں کی ضروری ہے اور اگر کوئی امبیلانس اس میں بھی مدد کر سکتا ہے انیک پرکار کے مریضوں کو اسپتال لے جانے کے واسطے تو کم سے کم یہ امبیلانس بہت اچھی طرح سے آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بات امر رامدین جی کو کافی اچھا لگا اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے آپ لوگوں نے جو دان دی ہے یہ ہماری سرکار کی اور سے آپ کو ہم بہت بہت دھنیواد دے رہے ہیں پری اروسو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو تین منطری ہے مطلب جو کریسس ٹیم کا ہے جب بارش اتیاری ہو رہی ہے اتیاری یا سڑک خراب ہو جاتا ہے پانی کے وجہ سے تو یہ کریسس ٹیم میں تین منسٹری ہے اوپن بار ویرک ریغیونال انتویکلنگ ان سپورٹ یعنی روس اور الفی فی لانبو فی تیلت انفسر ہے یہ کریسس ٹیم کے جو تین منسٹری ہے یہ ایک دو سبتاہ پہلے نکیری واخننگ اور کرونی کو گئے ہوئے تھے اور وہاں پر وہ دیکھیں کہ کس پرکار سے جگہ وہاں پر ڈوبے ہوئے تھے اس بات کو لے کر کے انیک پرکار کے اپائی کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے کہ کرونی میں کیسے وہاں پر جو ڈم ٹوٹ گئے تھے تو اس کو اب بنایا گیا ہے اور جو کھیت اتیاری اناج سے پانی سے بھر گئے تھے تو اس کے لیے بھی حل ڈھونڈا جا رہا ہے واخننگوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی کافی مسئیبتیں ہیں لوگوں کے گھر بھی ڈوب گئے ہیں اور گھر میں بھی پانی گئے تھے اور جو پم خمال اتیاری وہاں پر ہے تو سبھی پم خمال وہاں پر ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہے ہیں جس سے پانی ادھر سے ادھر نہیں جا پا رہا ہے اور جہاں تک نکیری کی بات ہے تو نکیری میں بھی کافی لوگ ملے آ کر کے خاص کر کے جو لوگ کھیتیر ہیں تو نکیری کے کھیتیر ان تیروں منسٹر سے بات کی ہے کہ دیکھئے منسٹر یہاں پر بھی کافی کھیتی باری ہو رہی ہے خاص کر کے چاول کی کھیتی اگر آپ آئے ہیں ہمارے اس علاقہ میں تو کم سے کم ہمارا مدد آپ ضرور کریں تاکہ ہم اس مصیبت سے باہر نکل سکے پری روز تو ایک بہت ہی ضروری بات آپ جانتے ہیں کہ سکول ہمارے سوری نام دیش میں بہت دنوں سے ایک دم بند ہے اور اب جو ہمارے دیش میں اوندرویس کی منتری ہے شریع مانی لیفنس جی وہ بتا رہی ہے کہ دیکھئے منسٹری فا اندرویس ویٹنس خب اینڈ کلٹور بہت چینٹت ہے اس بات سے کہ بچے پر نہیں پا رہے اچھی طرح سے تو اب انہوں نے فیصلہ لی ہے وہ گئے تھے خاص کر کے دسٹرک بروکوپندو میں جہاں پر بہت ایسے بچے ٹھیک سے پر نہیں پا رہے ہیں ان کے پاس ایسی کوئی سویدہ نہیں ہے کہ لوگ آن لائن لیسر کو پرابت کر سکے تو اس لیے وہ گئے تھے ان سے بات کرنے کے واسے کہ کس پرکار سے وہاں کے بچے تھوڑا بہت بھی پڑھائی کر سکے جب ہی انہیں سکول جانے کی آوشکتہ نہیں ہو یا جا نہیں سکتے مجبوراً انہوں نے کہا ہے یہ بخرونتنگس بہندلنگ کے دوران کہ دیکھئے جتنے بھی اقسام کلاس ہے تو تمام اقسام کلاس کو دیر تک یونی سے سکول جانا ہوگا کارن کی آپ کو اقسام بنانا ہے تو اقسام بنانے کے واسے آپ کو جاننا چاہیے کہ کیا آپ اس اقسام میں بنائیں گے تو اسی لیے انہوں نے فیصلہ لی ہے سرکار کے ساتھ مل کر کے کہ دیر تک یونی سے آپ تمام اقسام کلاس کو سکول جانے کی اجازت دی جا رہی ہے اور آپ جائیں گے سکول تو آپ کو بتائے جائے گا کہ دیکھئے یہ سب چیزوں کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے تاکہ آپ اقسام بنا سکے تو یہ ماریلی فنس جی کہہ رہی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیکھئے ہمیں اپنے بچوں کو بہت دھیان سے سمحالنا ہے ان کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے اور ان کو ہمیں پریڈیٹ کرتے رہنا ہے تاکہ یہ اور اچھی طرح طرح پڑھائی کر سکے کمیونکاتی دینس سری رام یعنی سنچار سیوہ سرینام کا یہ پروگرام سچائی جو آپ نے آج کے واسطے دیکھے سنیں یہاں اب ختم ہوتا ہے ہم آپ کو بہت بہت دھنیواد دیتے ہیں کہ آپ نے دھیان دے کر اور سنیں اور دیکھیں اور آپ سے ہم یہی نویدن کرتے ہیں کہ جو کوفت نیخنطین ماتری اخلق ہے اس کو آپ نبھاتے رہے جو بھی نیم بنائے گئے ہیں کوفت نیخنطین کے واسطے ان کو آپ نبھاتے رہے اپنے ہاتھوں کو آپ دھوتے رہے سابون اور پانی سے اس کے ساتھ آپ سینیتائیسر سے بھی اپنا ہاتھ ساف کر سکتے ہیں اندر حلف میتر یا دو میتر کی دوری آپ بنائے رکھیں اور خاص کر کے منتنیس کا پہننا آپ نہ بھولے یہ سب کچھ کر کے اور ہاں فاکسیناسی لینا بھی نہ بھولے آپ آپ جا کر کے اور فاکسینیر کروائیے تاکہ آپ اس خطرناک بیماری سے بچ سکے پری روز تو ہر ایک کو ہم کہنا چاہیں گے دھنیوات اور ہم پھر آپ سے ملیں گے نمسکار